اسلام علیکم فرینڈز سلوشن فی فار یو کی طرف سے آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے کمپیوٹر کی ریم کو زیادہ کر سکتے ہیں یہ فرینڈز طریقہ کا بتانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ جو انسا میرے یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے کیونکہ اس پہ میں جلی بیسز پہ نئی سے نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں جن کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا جی فرینڈز اب چلتے ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ریم اصل میں ہے کیا ریم ایک رینڈم ایکسس میموری ہوتی ہے جس کو ہم زیادہ تر اپنے کمپیوٹر کی سپیڈ کو زیادہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جی فرینڈز ہم اپنے کمپیوٹر کی ریم کیسے زیادہ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم اپنی ہارڈ ڈرائیو کا کچھ حصہ ایز ای ریم یوز کریں گے جیسے یہ لوکل ڈرائیو ایف ہے میں اس کا کچھ حصہ ایز ای ریم یوز کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت 296 GB فری ہے ہم اس سے کچھ حصہ ایز ای ریم یوز کر لیں گے اس کے بعد میں آپ کو چیک بھی کروں گا کہ ہمارے پاس فری میموری کتنی ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے ریم یوز کرنے کے لیے اپنی کمپیوٹر کی پرابٹی میں چلے جانا اس کے بعد اڈوانس سسٹم سیٹنگ میں چلے جانا اس کے بعد آپ نے پرفارمس میں جا کے سیٹنگ میں چلے جانا اور یہاں سے اڈوانس میں چلے جانا اور چینج پر کلک کر کے ایٹومیٹکلی مینج سے آپ نے انچیک کر دینا اس کے بعد آپ نے وہ ڈرائیو سیلیکٹ کرنی ہے جسے آپ ایز ای ریم یوز کرنا چاہتے ہیں جیسے ڈرائیو ایف ایم ایسے ایز ای ریم یوز کرنا چاہتا ہوں اسے سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد کسٹم سائز پر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ نے وہ امون لکھنی ہے جسے آپ ایز ای ریم یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ 1024 میمری جو انسی ہوتی ہے وہ ایکول ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم چار جی بی اپنی ریم بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لیے 4096 ایکول ہوگا 4 جی بی کے اب آپ نے کیا کرنا ہے میں 4 جی بی انکریز کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں نے 4096 ٹائپ کیا ہے اور نیچے بھی یہی میں نے ٹائپ کر دینا میکسیمم سائز بھی یہی ہوگا 4096 ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے سیٹ پہ کلک کر دینا اس کے بعد آپ نے اوکی کر دینا اب آپ نے اوکی پہ کلک کر دینا جیسے ہی آپ اوکی پہ کلک کریں گے آپ کا کمپیوٹر ری سٹارٹ ہو جائے گا ری سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کی ہارڈ رائیب ایز ایر ایم یوز ہونا سٹارٹ ہو جائے گی میں اسے ری سٹارٹ کرتا ہوں میرا کمپیوٹر ری سٹارٹ ہو چکا ہے اب میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ میری ہارڈ ڈرائیو ایز ای ریم یوز ہونا سٹارٹ ہوگی ہے اب میں اوکے پہ کلک کر کے اوکے اوکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس 292 جی بی ہارڈ ڈرائیو فری ہے پہلے میرے پاس 296 جی بی ہارڈ ڈرائیو فری تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 جی بی ہارڈ ڈرائیو ایز ای ریم یوز ہونا سٹارٹ ہوگی ہے ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جونسی آپ نے ریم اپنی زیادہ کی ہے وہ اس جگہ شو نہیں ہوگی لیکن وہ آر ورک ایز ریم ہی کرے گی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بتاندہ ہی ہوگی دعا مری جاتے رکھی گا اللہ حافظ